بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کتابوں کی طرح ہے وہ بھی الفاظ سے بھرپور مگر خاموش خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں اس لیے ہر کسی سے امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے بہت امیر ہوتے ہیں ایک انسان جب مر جائے تو سبر آ جاتا ہے لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی سبر نہیں آتا سنا ہے لوگ چاہت میں جان بھی دیتے ہیں لیکن جو وقت نہیں دیتے وہ جان کیسے دیں گے خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں ہر ایک کو سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں اور جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں اچھی کتابوں اور اچھے لوگ فوراں سمجھ نہیں آتے انہیں سمجھنا پڑتا ہے زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے سو بار کہا دل سے چل بھول بھی جا اس کو ہر بار کہا دل نے تم دل سے نہیں کہتے دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداش کر سکو زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ختم ہو جاتی ہے جب محبت کا یوسف حجر کے کوئے میں گرتا ہے تو اس کے چاہنے والے کی آنکھیں یعقوب ہو جایا کرتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے